بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے کو دعوت دیتے رہنا چاہیے کہ یار نیکی کی طرف آ جاؤ اور اصل راستے کی طرف آ جاؤ چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اتنے بگاڑ پیدا کر لی ہوئے ہیں اپنے ہی راستوں میں کہ دوریاں بہت زیادہ ہو گئیں میں بارال اس چیز میں اس طرح سے نہیں ہوں میں کوئی کسی مذہبی جماعت کا نہ تو ترجمان ہوں نہ میں کسی مسلک کے حوالے سے بوانگے دوحل کسی جماعت کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہوں ہاں جو چیز سامنے آتی ہے بطور جنرلس بطور صحافی اس بارے میں میں ضرور بولتا رہا ہوں لیکن میں بارال اس لیے بھی کچھ دور تھا پھر ویسے بھی کیا بندہ کرے جی ریاست مدینہ کا نام لے کے اور جس طرح پٹرول بم گرائے جاتے ہیں ہم یہ سنا کرتے تھے ریاست مدینہ سے پہلے کہ جو پٹرول مہنگا کرتا ہے وہ وزیراعظم چور ہوتا ہے اور ایسی کئی باتیں ہیں میں وہ مزید نہیں جانا چاہتا آج میں کیوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کوشش ہوگی کہ ڈیلی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جائے اور آپ کے اچھے اچھے مشورے بھی جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس پہ بھی عمل کرنے کی کوشش ہوگی اور جو میں نیک نیتی سے چاہوں گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا لیکن آج اسلام آباد کے اندر ایک جنرلس موسن بیگ جو آن لائن ایجنسی کے بھی اور جنہ اخبار جو پہلے ریاض ملک صاحب کا ہوتا تھا پھر کئی ہاتھوں سے ہوتا ہوا وہ موسن بیگ صاحب کے ہاتھ پہنچا اور وہ اس کے ایڈیٹر انچ چیف ہیں انہوں نے گزشتہ جنرلوں میں لمبی بات نہیں کروں گا کہ گزشتہ جنرلوں غریدہ فاروقی جیف اور غریدہ وہ اس پروگرام میں بات ہو رہی تھی اور انہوں نے ذکر کر دیا وزیر مواصلات جناب مراد سعید صاحب کا اور حوالہ دے دیا محترمہ ریحام خان صاحبہ کی کتاب کا اور اس پہ پھر جو کلپ وائرل بھی ہوا اور اس کے اندر جناب افتخار احمد اور جناب جنرل ریٹائرڈ امجد شعب انہوں نے بھی اگری کیا انہوں نے یہ بھی کہا ہستے ہوئے تمسکر بھی اڑایا گیا انہوں نے تو کر لی معذرت کیونکہ وہ دفاعی معذرت کے ماسٹر ہے نا لیکن انہوں نے تو کر لی معذرت بزرگیا ہمارے دوست ہیں لیکن جو اس پروگرام میں وہ اس کے بعد یہ انہی پڑ گئی کہ اس میں محسن بیگ صاحب نے یہ جب جملے کہہ دیئے نا کہ جی میرے پاس ریحام خان کی کتاب کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے وہ کہیں جا کے لڑ لڑ گئی اور اس پہ یہ ہوا کہ مراد سعید صاحب نے صبح نو بجے ایف آئی اے کو ایک درخواست دی اور صبح نو بجے محسن بیگ صاحب کے گھر کچھ لوگ بغیر پولس کے پہنچے اور اس کے بعد محسن بیگ صاحب نے فائرنگ بھی کر دی اور اس کو زیادہ بڑا چلا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ فائرنگ کرتی کیونکہ وہ خود بہت بڑا دہشت گرد ہے نا حالانکہ ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد ان کا زفر اقبال صاحب ہے شاید ان کا یہ پانچ صفات مجتمل جو فیصلہ بھی آیا ہے اس میں آئی جی اسلام آباد کو ہدایات بھی جاری کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ محسن بیگ کے گھر جو چھاپا تھا شناخت بھی نہیں کرائے گا تو پھر میرے پاس اگر لائسنسی اسلحہ ہے تو شاید میں استعمال بھی کرلوں اور کوئی بندہ بھی نہیں مرا کوئی بندہ زخمی بھی نہیں ہوا شکر ہے اللہ کا لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس قدر پھیلایا جا رہا ہے اس معاملے کو کہ محسن بیگ وڑا دہشت گرد ہے یار آپ ان دہشت گردوں سے مذاکرات کر رہے ہیں جنہوں نے آپ کے فوجی جوانوں کے سروں کو فٹبال بنایا جنہوں نے اس ملک کے کسی بھی چرچ کو کسی امام بارگاہ کو کسی مسجد کو کسی مدرسے کو کسی پارک کو جہاں معصوم بچے جھولے لے رہے تھے اس کو بھی نہ چھوڑا ان سے مذاکرات ہیں ان کے لیے پوری دنیا کی اور بین الاقوامی تاکٹوں سے بھی آپ ٹکرانا چاہ رہے ہیں اور جو اپنے ہی ملک میں آپ کا پرانا دوست ہو جس کو آپ فون کر کے کہتے دکھانا چلے بنا ہوں میں آ رہے ہیں اور تب یاری بھی بڑی اچھی تھی مراد سعید صاحب کے حوالے سے اتنا ٹچی ہونے کی ضرورت ہے کیا اور میں تو ایسی باتیں بھی نہیں کر سکتا کیونکہ نہ موسن بیگ نہ میں ہم کوئی عبدالقادر پٹیل تو ہے نہیں کہ آن ڈا فلور اور فلور کے اوپر بھی آ کے ایسی باتیں کر جائیں کہ جناب ڈریکشن کس کی کیا ہوتی ہے اور کدھر ہونی چاہیے یہ باتیں نہیں لیکن ریحام خان ان کی کتاب اس ملک میں پڑی جا رہی ہے دوبارہ سے پڑی جانے لگ گئی ہے یاری کہ سویل وڑائز کی یہ کمپنی نہیں چلے گی اس پہ تو پابندی ہونی چاہیے اور ریحام خان کی جو کتاب جس میں علی مرتبت قبلہ و کعبہ جناب عمران خان کے شب و روز بھی ہیں اس میں درنے بھی ہیں اس میں ان کے معانکے بھی ہیں جپیاں بھی ہیں ان کے تعلقات بھی ہیں جو جو بھی ہیں مبینہ طور پر جو بھی لکھا گیا ہے یار اس کتاب پہ پابندی لگا دیں ریحام خان کے خلاف وہ قدمہ کیوں نہیں درج کراتے آپ اگر ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ رزوان رزی جیسے بندے کو ایف آئیے کے ذریعے اٹھوا سکتے ہیں عمران شفقت کو عامر میر کو یا دیگر صافیوں کو اور رزوان رزی صاحب کا معاملہ تو ایسا تھا کہ ان کو جب گرفتار کیا گیا ایف آئیے کے ذریعے اور اس وقت بشیر میمن تھے ڈی جی ایف آئیے ان کو خان صاحب نے پرسنل یہ کہا کہ مجھے رزوان رزی کی چیخیں ریکارڈ کر کے بجوانی ہے پرسنل اس کا مو بند کر دو اب اگر صافیوں کے ساتھ ایسا ہوگا یار ہم کچھ دہشت گرد نہیں ہے ہمارے تو جو اصلے بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے صافیوں کے پاس کسی کے پاس کاکش نہیں ہے لیکن آپ پھروزگار بھی کر دیں آپ نوکری بھی چھین لیں آپ زبان بندی بھی کرتے اور ریاست مدینہ میں زبانیں بند کی جاتی تھی آپ جس مدینہ کی بات کرتے ہیں اس میں کیا جو کوئی بات کرتا تھا اس کو گھر سے اٹھوا لیا جاتا تھا کیا ایسا ہوتا تھا اور آپ کہتے ہیں مغرب کو میں سب سے زیادہ جانتا ہوں اور بھائی اگر آپ مغرب کو سب سے زیادہ جانتے ہیں تو پھر اگر لارڈ نظیر کے پرانے کیس نکل سکتے ہیں آج ہی کی خبر دیکھ لیں شاہی خاندان کی ایک شہزادہ اس نے بار و بار لار کر لیا ہے اس پہ ایک الزام لگا عدالت میں گیا اور عدالت کے بعد اس نے اس خاتون جس نے حراسانی کا الزام لگایا اس کے ساتھ کوٹ سے باہر سیٹلمنٹ کی کوشش شروع کر دیا خان صاحب مغرب میں صرف جو ہے وہ کوٹھا اور چوبارا تو نہیں ہے نا یا پلے گراؤنڈز تو نہیں ہے بھائی مغرب کے اندر انصاف بھی ہے قوانین بھی ہیں اور آپ تو مغرب پلس ریاست مدینہ اس کو نافذ کرنا چاہتے ہیں وہ جو کہیں تھے سننہ میں ان دنوں کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں مراد سعید صاحب جو ہیں وہ ان دنوں بھی پیاروں میں ہی ہوں گے definitely ریحام نے جو لکھتا ہے لیکن جب درنے چل رہے تھے ریحام خان کا آخری پروگرام جو پی ٹی وی پہ ہوا اس میں میں بھی شریک تھا اور مراد سعید بھی شریک تھے on record پڑا ہوگا کہیں نہ کہیں ریحام خان کا آخری پروگرام پی ٹی وی نیوز پہ اور اس میں جو میں نے دیکھا پی ٹی وی نیوز کے لوگ گواہ ہیں ریڈ زون کے لوگ گواہ ہیں کہ جب آج میرا عمران خاند نچنے نو جی کر دا تو تب ریحام اور مراد سے جھومتے جھومتے جایا کرتے تب تو وہ بھابی بنانا چاہ رہے تھے پتہ نہیں سی بھابی بھابی ٹھولا ہی ہو جائے گی اور وہ کیا کیا سامنے لے آئے گی لیکن میں پھر وہی کہتا ہوں کہ محسن بیگ کو تو پکڑنا چاہیے رزوان رزی کو تو گرفتار ہونا چاہیے عمر میز کی تو ایسی تیسی کر دینی چاہیے عمران شفقت کی زبان تو بلکل ہی بند کر دینی چاہیے لیکن ریحام خان کی کتاب کا کیا کرنا ہے اس پہ پبندی میں نے لگانی ہے ہاں سب وہ آپ نے لگانی ہے کیوں نہیں لگواتے اور یہ ساری چیزوں کے بعد کیا جو سمجھا جا رہا تھا جو ہم نے دیکھا بھی کہ کیا صرف میڈیا کی آزادی کو سلپ کرنا ہے آپ کیجئے نا قوانین موجود ہیں اگر میری کوئی بات اچھی نہیں لگتی تو ضرور اس پہ بات کیجئے لیکن یا رینجٹین آنا کرو نوکریاں بھی کھولو اور نوالے بھی چھین لو پیٹرول ایک سو ساٹھ پہ چلا جائے کوئی وزیراعظم کو چور نہیں کہہ سکتا اور نوکریاں چھیننے کے بعد اور ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل جو ہے کوئی رپورٹ دے دے تو ماضی میں اس سے زیادہ صادق و امین ایجنسی کوئی نہیں تھی کوئی ادارہ نہیں تھا اب اس میں بھی نواز شیف کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ساری کھچڑی جو پک رہی ہے یہ کوئی نقصان ہو گیا نا پاکستان کا تو اس میں وہ لوگ ذمہ دار ہوں گے جو اب بھی ذمہ دار ہیں اور اس ساری معاملات میں صحافیوں نے بھی ملگیر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے ادھر بلاولدہ کنٹینر بھی تیار ہو رہے ہیں محسن بیگ صاحب پہ آتے ہیں کہ محسن بیگ صاحب نے اگر اپنے لہو لہو چہرے کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور الزام بھی ان پہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ بڑے دہشتگرد جائے دی اور یار صحافی دہشتگرد ہو سکتا ہے خدا کی قسم نہیں ہو سکتا ہاں جو ایسے دہشتگرد ہیں جو ملک میں فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں جو امن و امان کو تہوبالہ کرنا چاہتے ہیں جو اس ملک کی انسینٹ خدا نہ خاصتہ بجانا چاہتے ہیں جو بیرونی آلہ اکار ہیں ایجنٹ ہیں ان کو تو ضرور پکڑے اور ایسا تونگے رکھیں کہ مزہ آ جائے لیکن اریام خان والی کتاب والا تونتنیہ نہیں وہ والا نہیں لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ کیا اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے اور خان صاحب آپ تو یہ کہتے نہیں تھکتے کہ امیر کے لیے ایک ہے غریب کے لیے ایک ہے یار آپ کے وزراء جھوٹ بولے تو ٹھیک ہے آپ کے مشہیر جھوٹ بولے تو ٹھیک ہے آپ کے خطابات نے اس قوم کے طرز تخاتب میں وہ بتمیزی پیدا کر دی ہے کہ بچہ بھی اپنی ماں کو کہتا ہے ماں منو دے 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 دیجئے نہیں اب بینا زدہ ہو گیا ہے یار ہم نے اس معاشرے کو یہاں لے کی آنا تھا یہ مقدمہ کس پہ چلے گا اگر میں مقدمہ قائم کرنا چاہوں کہ میرے بچوں کا اس معاشرے کے وہ نونحال جن کو ابھی بہت ساری تربیت کی ضرورت تھی ان کے اخلاق کا بیڑا خر کر دیا آپ نے اور پہلے آپ نے ان کو چوکو چراہوں میں قوم کی بیٹیوں کو نچوایا ٹھمکے لگوائے اور اس کے بعد آپ نے کہا ریاست مدینہ آگئی ہے یار انہی جلدی تھی نہ نہ کرو اتنی جلدی تو اصل ریاست مدینہ میں بھی شرابیں نہیں گرا دی گئی تھی اتنی جلدی تو وہاں میں بھی حادمی لگا دی گئی تھی جتنی جلدی تو اسی یوٹن لے دیو یار تری سکسٹی کے زاویے سے جو یوٹن لیے جاتے ہیں اس پہ بات کریں گے تو ہمیں پکڑا جائے گا غریدہ فاروقی اچھی نہیں ہے مجھے بھی ایسے پرسنل اچھی نہیں لگتی اندار رویہ ٹھیک نہیں ہے ورکرز کے ساتھ میں جو دیکھا کرتا ہوں لیکن بھائی اس کو باہر کریں مقدمہ کریں نا آپ کبھی نیوز ون پہ بابندی لگا رہے ہیں کبھی محسن بیک کے گھر بندے بیج رہے ہیں پھر اس کو دہشت کے ڈیکلیئر کروا رہے ہیں یار یہ سارا کچھ کیا ہے اس طرح آپ کا گریبان محفوظ رہے گا اور جتنے دس نمبروں میں نہیں نہ آئے دس نمبر ہی دیکھو گا پاسے جو نہیں آئے وہ بھی سوچ لیں کہ بھائی جان ایم اے انہیں واجڑیاں اکومدیاں تریفہ کری جا رہے ہو نا یہ وزارت مستقل نہیں ہے آپ کو تاہیات منسٹر نہیں بنایا آپ جو ہے نا وہ کبھی نہ کبھی آپ نے لوگوں میں آنا ہے اور ڈھریں اس وقت سے وہ ورنہ نور عالم خان نے کہہ دیا نا اسمبلی کے فلور پہ کہ جو اگلی نشستوں پہ بیٹھے ہوئے نا ان کے نام ای سی ال میں ڈالے جائیں اور معاملہ اگر ایسا ہو گیا نا تو پائن لگ بتا جائے گا لہذا بہتر یہی ہے کہ رہام خان صاحبہ کو کٹیرے میں لائے جائے اور ان کی کتاب جو ہے اس پہ پبندی لگائی جائے تب تو بات سمجھ میں آتی ہے ایک چیز مجھے ملک میں میسر بھی ہے ہارڈ کاپی بھی آن لائن بھی مجھے پوری کتاب اگر میرے فون پہ اس وقت موجود ہے تو یار میں اس کا حوالہ بھی نہ دوں آپ صبح اٹھتے ہیں نہ جانے کس حالت میں اور آپ جو کہتے ہیں وہ تو ہم حدیث سمجھ لے خدا نہ خواستہ لیکن جو کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور وہ کتاب سے مجھے یاد آیا اس پہ میں پہلے بھی ایک پروگرام کر چکا ہوں جنابِ علی مرتبت قبلہ و کعبہ عمران خان کے بارے میں جو کتاب اس ملک میں سب سے پہلے شائع ہوئی عمران کہانی کپتان کی کہانی وہ چودری برادران نے شائع کروائی تھی احمد حمایو خان اور زہیر بابر دو مصنفین تھے اس کے وہ کہاں پہ معاملات تہہ ہوئے مواد کہاں سے آیا ٹیرین کا ذکر کس نے کیا سیتا وائٹ کا کس نے کیا وہ چوئی سوان نہیں کروایا تھا اور پورے صاحب کتاب میں چلے جائیں گے تو پتہ بھی لگ جگہ کس پریس سے اور کون سے صافی نے اس میں سب سے زیادہ پیسے بنائے تھے یہ ساری چیزیں اب وہ چودری صاحب تو جو ڈاکو تھے وہ تو بڑے قریب ہیں چوئی شجاعت کی تو آپ کو بھی طبیعت کا احساس ہونے لگ گیا ہے اور مونن صلحی نے تو آپ کو کہا دیا نا اپنے ورکر کو کہیں گبرانہ نہیں ہے لیکن اگلے دن اس نے یہ بھی بتا دیا کہ پائی جن کالا باغ ڈیہم بھی بنانا پینا جے اور اس پہ پوری کابینہ ایک پاسے ہو گئی لہٰذا بہت سارے معاملات ہیں اہل سافت اگر مجھے 31 سال ہو گیا میں نے بھی دیکھا خان صاحب آپ کی جوانی بھی دیکھی ہے ہاں ریام خان صاحب نے جس طرح کی دیکھی ہے خدا نہ خان صاحب وہ ہم نے نہیں دیکھی اور نہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں وہ دن نہ دکھائے جب سارے کتےوں کتےوں جن بلکہ اس ملک کا کوئی سوچیں جہاں صافی غلط ہے وہ غلط ہے لیکن جہاں ریاست یا ذمہ داران ریاست غلط ہے وہ بھی غلط ہے اللہ تعالی ہماری زندگیوں سے غلطیاں نکالیں اور ہمیں راہ راست پر رکھیں اللہ حافظ